مرادلی شاہ بینک ایکاؤنٹ کیس ہے اس کے حوالے سے نیپ کی جانب سے ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے دوسری جانب پی ڈی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر اتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو چلایا ہے کیوں نہیں جاتا چھے سال سے یہ کیس کیوں رکا ہوا ہے ایک وزیراعظم کو تو چھے مینے میں سزا دے دی جاتی ہے لیکن اس حکومت کے خلاف یعنی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز کیوں نہیں چلا جا رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں صوبائی وزیر براہ سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی اور رہنما پاکستان پیپلز فارٹی جناب تیمور تالپور صاحب اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر کیا کہتے ہیں ناب کی جانب سے اب ریفرنس فائل کیا گیا ہے سی ایم سندھ کے خلاف جی بالکل فائل کیا گیا ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں جس طرح سے ابو پتہ جب سے یہ سرکار آئی ہے باوروے جب سے بے نیاز نیازی پرائم منسٹر سیلیکٹ ہو کر آیا ہے تو تب سے یہ تو پوری اپوزیشن کے اوپر جھوٹے کیسز جیلوں میں ڈالنا تنگ کرنا ریفرنسز ڈالنا جوٹی یہ تو کب سے ان کا وہ چل رہا ہے اور ہمیں ایکسپیکٹر تھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرتے رہیں گے کیونکہ اور تو ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے نہیں جس پرائم منسٹر کو اتنی شرم ہایا نہ ہو کہ وہ خود نیازنل چینلز کے سامنے آ کے اور اپنے ہی شہریوں کو اپنے پاکستانیوں کو داڑی پہ ہاتھ رکھ کے درائے کہتے ہوئے کہ ناب دیکھ لے گی اور ایف آئے دیکھ لے گی اور میں چھوڑوں گا نہیں تو ایسے قسم کے شک سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے ہمیں بات سوچنے کی یہ ہے آپ کے پاس معلم جببہ سکینل ہے آپ کے پاس جو کرپشن کیسز وفاقی حکومت کی وزراء کے اوپر ہے وہ کیوں نظر نہیں آتے بی آر ٹی کا کرپشن کیوں نظر نہیں آتی کیا جب پی ٹی کے وزیروں کی بات ہوتی ہے تو ایک بلائنڈ چٹھا جاتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے اور پیپلز پارٹی میں جبکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ بیتر گورننس بیتر ایڈنسٹریشن سندھ کے صوبے میں ہے جس کی ذمہ داری مرادبی شاہ صاحب پر ہے ان کی محنت کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں سندھ میں بیتر حالات ہیں سندھ میں بیتر گورننس ہیں سندھ میں ہم پورے ملک کو کما کر دے رہے ہیں تو کیا اور کوئی نظر نہیں آیا ان کو یہی پریشرائز کرنے کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے ہم نیڈ آن کر دیں گے ہم چھپ کر دیں گے ہم پی ڈی ایم کی مومنٹ چھوڑ دیں گے ہم بھی سیاسی قبلے بدل دیں گے جن کی بہت بڑی بھول ہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جارے ہیں ہم نے جیلیں بھی دیکھی ہیں ہم نے ریلیں بھی دیکھی ہیں ہم نے کوڑے بھی کھائیں یہ خان ہمارے سامنے کیا چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اپنی ٹیکٹکس چڑھتا رہے اور ہم اپنی سپیڈ اور تیز کر دیں گے جتنا یہ اور سپیڈ بڑھائے گا ہم اس سے زیادہ سپیڈ بڑھائیں گے سر زمانت قبل اس گرفتاری کا پلان کیا جا رہا ہے کیونکہ دائر سے بات ہے پریفرنس فائل کیا گیا ہے موٹسیز بھی آئیں گے عدالت میں بلائے جائے گا تو کیا حفاظتی طور پر زمانت لی جائے گی یا وقت کا انتظار کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جو کوئی بھی ہوتا ہے فیس کیا جائے گا دیکھیں جہاں تک نیپ کی بات ہے تو نیپ پر ہمیں کوئی بھروسہ کوئی اعتبار نہیں ہے جہاں تک نیپ کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے کیا ریمارکس پاس کی ہے نیپ کے ادارے کی بھی اس کے بات تو اس پر کوئی جواز ہی نہیں رہتا فنکشننگ کا پر پھر بھی مرادلی شاہ صاحب ایک law abiding citizen ہے جب بھی نیپ بلائے گی ہم پیش ہوں گے پر ہمارا فیلال بیل لینے کا کوئی رہ دانی ہے ہم کوٹس میں بھروسہ جائیں گے ہم کوٹس میں کیسز لڑیں گے اور ہم ان کو فیس کریں گے پر بیل ہم فیلال لینے کا نہیں سوچ رہے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے تھوڑی سو اس کے حالے سے بات کرنا چاہوں گا چھ سال گزر چکا ہے سر اور اس فورن فنڈنگ کیس کو نہیں چلایا جا رہا یا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا کئی وکیل دبدیل ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا سمجھتے ہیں سر اور کیا سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے پہلے تو میرے خاص سے یہ چیز اب کیر ہو چکی ہے پورے عوام کو آپ کے بیوز کو پتا ہے کہ خان کی دو نمبریاں چل رہی ہیں پتہ نہیں کتنے سال سے یہ کوٹس کے اندر جا رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ یہ کیس لگے ہی نہ یہ اس کو گول گول گھمارے ہیں راؤنڈ بوشیز گھمتے پھرتے جا رہے ہیں پر یہ سمجھتے نہیں ہے کہ آخر کار انصاف ہوگا اب ایک تو ان کو ڈر یہ ہے کہ انہوں نے فنڈنگز نہیں دوسرا یہ جو ہے نا یہ فنڈز کے علاوہ یہ چندہ چور بھی ہیں کرپ تو ہیں پر یہ کرپ کھونے کے ساتھ ساتھ چندہ چور بھی ہیں یہ جو ان کے خسپتانوں کو جو ملتی تھی ڈونیشنز وہ بھی ساری سیاست کے اکاؤنٹس میں لوگ یوز کرتے تھے تو دوسری بات ان کا ایشو یہ ہوگا ایک تو انڈیکلیئر ویلت انڈیکلیئر اکاؤنٹس سیکنڈ چوری لوگوں کو پتا چل جائے گا اب انکریم کی یہ چندہ چور بھی ہیں لوگوں کے چندے اور زکاة کے پیسے بھی اپنی سیاست میں استعمال کرتے ہیں سر پریشرائز تو کرنے کی کوشش نہیں کی جاری پی ڈی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن کو احتجاج کر کے سوال یہ اٹھایا جارہا ہے سر حکومت کی جانب سے کہ دراصل الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے سر حتجاج کے ذریعے کیا کہیں گے سر بالکل ہم پریشرائز کر رہے ہیں ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کو پریشرائز کرنا ہم اس لیے پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ یہ حق اور سچ کی رہاں پر الیکشن کمیشن چلے تاکہ وہ عوام کو بتائے کہ اس کے کتنے الیگل اگاؤٹس ہیں اور اس نے کون سے کون سے دشمن ملکوں سے ملک انا سب دشمنوں سے جو اس نے پیسے لی ہیں جو اس نے فنڈنگز لی ہیں جو اس نے فنڈنگز لی ہیں جیوی لوبی سے جو نے فنڈنگ دیئے اسرائیل سے وہ سامنے آئے لوگوں کو پتا چلے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی بیسک بنیاد کس چیز پر اس کی فانڈیشن لیڈ ہے یعنی کہ اگر آپ انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں اگر آپ یہاں سے پیسے لے رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ آپ اس ملک کے دشمن ہیں اسی لیے آج اتنی مہنگائی اسی لیے آج اتنی کرپشن ہے اسی لیے ہمارے سارے سٹیٹ اداروں کو گرایا جا رہا ہے کمزور کیا جا رہا ہے انہیں کے کہنے پر یہ خود ایک سٹیٹ دشمن آدمی ہو چکا ہے جو بوک مارنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو دوائیوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ کوئی بچارہ بیمار ہو جائے تو لائف سیونگ گل نہ لے سکی ان کی دھائی سو پرسنٹ اس نے قیمتیں پر بڑھا دیا نائٹی سیون آئٹمز کی تو یہ اسی ایجنڈا پر کام کر رہا ہے جس پہ وہ کرتے تھے جس پہ انڈیا کرتا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ نے ہمارے پرگرام کی وقت نکالا ناظرین سبائی وزیر برائے سائنس ان انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انوما پاکستان پیولز پارٹی تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود تھے